اس صورت کے اندر ہے آئیے دوسرے ہیں صورت البقرہ صورت البقرہ کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت یہ بڑی مشہور معروف صورت ہے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے حدیث کے اندر ہے اس کی فضیلت میں جو آتا ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جس گھر میں صورت البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے بس سرسری طور سے بہن کرتا جاؤں گا کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے تو جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں صورت البقرہ پڑی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے یاد رکھی جادو کا بہتر علاج ہے تلاوت اور سنہ جادو کا علاج ہے دوسرا کوئی جادوگر صورت البقرہ پہ غالب نہیں آسکتا تیسرا فائدہ اس میں پتہ چاہے اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے پانچہ فائدہ آتا ہے خیامت کے روز صورت البقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے مغفرت کے لئے جھگڑا کریں گا پانچ فضیلت سہی مسلم کے روایت میں اور ابو اماما باہلی رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہے حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے قرآن پڑھا کرو وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا خصوصا دو روشن صورتیں تلاوت کرو صورت البقرہ صورت آل امران قیامت کے روز یہ اس طرح خطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہو یا دو سائبان مطلب دو سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سائے لے کر آئیں گے یا جیسے خطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے صورت بقرہ اور صورت آل امران کی اللہ ان کی مغفرت کرو ان کو معاف کر دو تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو ان کا پڑھنا باعث برکت ہے برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث یہ حصلت ہے خیر و برکت چھین جاتی ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پانچ فضیلت پورے قرآن کی بھی ہے صورت بقرہ اور صورت آل امران کا خاص نام لیا گیا ٹو نمبر اور تھری نمبر کا صورہ ہے قرآن کا یہ ٹھیک ہے اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کی پڑھنے سے مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا اور ایک آگیا تو حکا لنا تینوں کام ہو سکتے ہیں سور بقرہ سے سنیے حدیث کے اندر روایت ہے یہ حاکم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت و عظمت کے اعتبار سے سورت البقرہ اس کی چوٹی ہے برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا گھر سے بھاگ جاتی ہے یاد رکھی آیے تیسرا سورہ